حالیلویہ ریز دلور پرمیشہ کا دھنواد ہو اس اندر سمیہ کے لئے اس اندر افسر کے لئے کہ پرمیشہ نے ہمیں ایک بار پھر سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم پرمیشہ کے وچن میں آسکیں پرمیشہ کے اگوائی میں ہوتے ہوئے پرمیشہ کے چندوں میں پہنچ سکیں اور آج جو وانی پرمیشہ کی ہمیں سننے جا رہے ہیں پربو کا وچن پربو کی باتوں کو اس کے لئے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں خدا وان پوری ریتی سے آپ ہمیں سوالی اپنے نوبرے میں رکھی اور وشیش کر مسیش اپنوں ڈیویٹ کے ساتھ رہے ہیں پربو اگوائی کرنا خدا ہوں تاکہ وچن کی سیوکائی ہو سکے پربو سب کچھ آپ کے حتم سومتے وشواس کے ساتھ پرداجی کی سموکی شجے کے نام سے پہت آتما کی اگوائی میں سپراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین آئیے پرمیشہ کی حمدہ ستائیش میں ایک گیت گار موسیقی 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 راش موسیقی درست دیگئی موسیقی 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 کا انت ترنت ہونے والا ہے اس لئے سیم ہی ہو کر پراتھنا کے لئے سچیت رہو سچیت رہو سب باتوں کا انت ترنت ہونے والا ہے but the end of all things is at hand be ye therefore sober and watch unto prayer سب باتوں کا انت جیسے کہ میں نے بتایا شریر میں رہ کر اس شریر کی جیون کیلئے بہت سی پلاننگز ہم کرتے ہیں praise the lord اور جیسا کی ہم پلان کرتے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لئے جیسی منت سٹارٹ ہوتا ہے منت کا پہلا ہفتہ شروع ہو جاتا اور سیلری ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور اپنے گھر کی پلاننگ ہم شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنا ہے پورے مہینے کے لئے ہمیں راشن لانا ہے بجلی کا بل بھرنا ہے پانی کا بل بھرنا ہے بچوں کی فیز جمع کرنی ہے اور بھر بھی بہت ایسے کام جو جو بلکو نشت ہے دودھ کا بل دینا ہے اور ہماری پوری سے پلاننگ ہے کہ اتنی چیزیں اس میں خرچ ہوں گی اس میں چیزیں اتنی خرچ ہو جائیں گی اور کوشش کریں گے ہم ایکسٹرا چیزیں نہ خرچ کریں تاکہ کچھ ہم منی کو سیو کر سکے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سب باتوں کا انترنت ہونے والا ہے جتنی پلاننگز کر رہے ہیں ہم اس شریر میں رہ کر سپرتی پر جو جیون ویتیت کر رہے ہیں اس کی لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں لیکن یہاں پرمو کہہ رہا ہے کہ سب باتوں کا انترنت ہونے والا ہے جس کی لیے ہم اتنی محنت مشکت کرتے ہیں چوبیس گھنٹے وہ سب ختم ہونے جا رہی ہیں وہ سب ختم ہونے جا رہی ہیں اس لیے سیمی ہو کر پراتھنا کے لیے سچیت رہو سیمی ہو کر پیشنس رکھنی ہے آپ کو ہر باتوں میں پیشنس رکھنی ہوگی سیمی دھیرج بان کر سیم رہنے کے لیے بہت کچھ ہمیں فیس کرنا ہے اپنے سبحاؤ کو من اپنے سبحاؤ کو اپنے وش میں کرنا ہے جو ہمارے سیمی جو ہمارے اندر ہی سبحاؤ سیم ہونے کا ہے یدی نہیں ہے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنے ویوار پر اپنے سبحاؤ پر نینترن لانا ہوگا سیمی رہنے کے لیے بہت چیزوں کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سہنا پڑتا ہے بہت سے چیزوں کو ہمیں سیکریفائز کرنا ہوتا ہے بہت سے چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے جسے ہم سیمی رہ کر پرمو سے لول لگا سکے پرمو سے پراثنہ کر سکے اور پرمو سے پراثنہ کرنے کے لیے پرمیشن ہے کیا تھا ہے سیمی ہو کر پراثنہ کے لیے سچیت رہو یعنی یہ تھی اگر ہم پراثنہ کے لیے سچیت رہنا ہے alert رہنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ میں سیم لانا ہوگا پہلے ہمیں سیم لانا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں اپنے سبحاؤ کو بدلنا ہوگا کیونکہ سب باتوں کا انت ترنت ہونے والا ہے Praise the Lord کیونکہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں ہمارے دادہ دادی یہ بڑوں نے بزرگوں نے ہم سب کو ہم سب نے سنا ہے کی پراثنی شمسی آنے والا ہے پراثنی شمسی آنے والا ہے لیکن جب ہمارے بچے بھی سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو بہت ٹائم سے سن رہے ہیں کہ یہ شمسی آنے والا ہے آنے والا ہے اب تک نہیں آیا لیکن میرے پریوں جیسے پرمیشور نے وچھن میں بہت سے چند ہمیں بتائے ہیں اس کے انسار پرمیشور اب دوار پر کھڑا ہے پرمیشور دوار پر کھڑا ہے ہالیلویا اور اس لئے پرمیشور کا وچھن آج جو پرمیشور نے ہمیں دیا ہے کہ سب باتوں کا انت ترنت ہونے والے لیکن میں اور آپ کس میں بزی ہیں ہم بزی ہیں اپنے پریوار کو چلانے کے لئے اپنے اس پرتوی کی پلاننگز کو پورا کرنے کے لئے لیکن نیلے آسمان کے پار ہم تب ہی جا پائیں گے جب ہماری پلاننگز اس آسمان پر جانے کے لئے ہو پریز دو لڑ اس آسمان پر اس پرمیشور کے پار جو سورگ میں رہتا ہے ہالیلویا وہاں پر اس کے ساتھ ہمیں اپنے انت جیون کو پراب کرنے لئے پلاننگز کرنی ہوگی اگر ہم پلان کرتے ہیں ہم جب وچن سنتے ہیں میرے پریو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایسے ہی چیزیں ہمارے جیون میں ہو جائے ہمیں اچھا لگتا ہے جب وچن وچن کے دوارے جب پرمیشور ہم سے بات کرتا ہمیں سکھاتا ہے تو بس من ہو جاتا ہے کہ ہم اسی میں بنے رہے اسی میں ہم ہم اپنی لول لگائے رکھیں اپنے چت لگائے رکھیں اور جیسے جیسا پرمیشور ہمیں وچن کے مات ہم سے سکھا رہا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے جائے پریز دو لڑ ہاں بردر سونو کمار آپ نے جو پریئر لکھی ہے وہ ہم اوشیے یہ پریئر کریں گے تاکہ ہماری پراتھروں کا اتر پرمیشور ہاں وہاں امین میں دیں تو جس پرکار سے پرمیشور کہتا ہے کہ سب باتوں کا انتطورند ہونے والا ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر جانے کے لئے ہماری پلاننگ کیا ہے صرف وچن کو پڑھنا ہی نہیں اپنے سبھاؤ کو چھنٹ کرنا اپنے سبھاؤ کو پرمیشور مسیح کے سمان بنانا ہالیلویہ پرمیشور کا وچن کہتا ہے پہلا پترس ایک تیرہ میں اس کارن اپنی بدھی کی کمار باندھ کر اور سچیت رہ کر اس انوگرہ کی پوری آشہ رکھو جو یہیشور مسیح کے پرگٹ ہونے کے سمیں تمہیں ملنے والا ہے پریز دے لڑ پرمیشور مسیح کے پرگٹ ہونے کے سمیں ہمیں کیا ملے گا اس انوگرہ گو پرمیشور کی گویش کی مادھیم سے ہی ہمیں وہ ملنے پائے گا جب ہماری پلاننگ اس طرح کی ہو جیسا پرمیشور ہماری جیون میں چاہتا ہے اس کے ایک آرڈنگ ہوگا اس لئے اپنے بدھی کی کمر باندھ کر بدھی کا استعمال کر ہلیلویہ اور آگی اس طرح سے بچن میں اور بتا ہے پہلا تھسلونوں کی پانچ ادھائے کے چھے سے آٹھ پد میں لکھا ہے پہلا تھسلونوں کی پانچ ادھائے اس کا چھے سے آٹھ مہ اس پرکار سے لکھا ہے اس لئے ہم اوروں کی نائی سوتے نہ رہے پر جاگتے اور ساودھان رہے کیونکہ جو سوتے ہیں وہ رات ہی کو سوتے ہیں اور جو مت والے ہوتے ہیں وہ رات ہی کو مت والے ہوتے ہیں پر ہم تو دن کے ہیں وشواص اور پریم کی جھلن پہن کر اور ادھار کی آشہ کا ٹو پہن کر ساودھان رہے اور کی نائی جو پر بھو میں نہیں ہیں جو پر بھو میں اشوا نہیں کرتے جو پر بھو کو جانتے ہی نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ ایسی category ہے جو کچھ ایسے ہمارے بھائی بہن ہے جو وچن کو جانتے لیکن وچن کو ہم سائیڈ پر کر دیتے ہیں یا وچن کو جب ہم سمجھ تے ہیں تو اپنی اچھاں کو کنٹرول میں نہ کرتے ہوئے ہم پر اچھاں کے نسار اپنی سوویدہ کے نسار ہم پرمیش کے وچن کا مطلب دوسرا نکال دیتے ہیں جو ہمارے انروپ نسار ہو ہالیلویہ جیسا کہ ایک شرابی شراب کو نہیں چھوڑ پاتا اپنی ضبوری عادت کو نہیں چھوڑ پاتا تو وہ کیا کرتا ہے ایسے بچن کو ڈھونڈتا ہے جو اس کے نسار ہو وہ غلط غلط باتوں سے ترک کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس شراب کو ہولی ریلیٹ کرنے لگتے ہیں کتنا بڑا گناہ وہ بھول جاتے کیوں کیونکہ وہ اس ویسن میں فسے ہیں جو دشت کی اور سے ہے اور دشت نے ان کی بدھی کو بند کر رکھا ہے ان کی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں پا رہے کان ہے سن نہیں پا رہے بدھی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی اس لئے پر میشہ کے وچن میں جہاں الگ جگہوں پہ لکھا ہے سن آتما کلیس سے کیا کہتا ہے تو دشت نے مہا وچن میں لکھا ہے کہ سنسار کے ایشور نے ان کی آنکھوں کو اندہ کر دیا ہے تا کی وہ دیکھتے بھی سوتے نہ رہو پر جاگتے اور ساب دھان رہو شریر میں تو ضرور سوئی لیکن آتما میں ہم جگہ رہے اس آتما کوئی پرمیش کے پاس جانا ہے اس کی تیاری کے لئے ہمیں جاگتے رہنا ہے اس کی تیاری ہم کس پرکار سے کریں جب وچن کو دکائیس سے پڑھیں گے ہمیں جاگتے رہنا ہے ہم سنسانک باتوں کے لئے جاگ سکتے ہیں کئی شادی بہا میں جاتے ہیں کئی پارٹیز میں جاتے ہیں وہ ایک ایک بجے دو دو بجے بھی ہم ماں پر سمیں بتا دیتے پچھلے سمیں میں ہمارے پریے پاسٹر صاحب پاسٹر اگلے سمائی ہی لگ گئی تھی ہم دو بجے دھر لوٹ کر آئے لیکن جہاں پرمیشو کے بچن کی پڑھنے کی بات آتی ہے جیسی بچن کھولتے ہمیں نید آنے لگتی ہے کیوں کیونکہ ہم ہم شریر میں دربل ہے آتما تیار ہے شریر دربل ہے آتما اور مہا پر مہا پر سجھگ رہتا ہے مہا جاگ جہاں جہاں پر دوشت کی بات ہوتی ہیں ٹی وی سیریز لگا لو بگ بوس دیکھ لیجی آپ آپ کی آنکھ کھلی کھلی رہیں گی آپ کو نید نہیں آئے گی کیونکہ دوشت آپ کی آنکھ بند نہیں کرنے دے گا کیونکہ آپ دوشت کی چیز کو دیکھ رہے ہیں دوشت کی بات کو سن رہے ہیں لیکن جہاں ہم وچن سن سن دے کی بات کرتے ہم بور ہو جاتے ہمیں نید آنے لگتی ہمیں بوریت آتی ہمیں کچھ سمی کے بعد وچن ہمارے اوپر سے جانے لگتا سمجھ نہیں آتی کہ پرچار کا کیا پرچار کر رہے ہیں ہم بھول جاتے کچھ سمی کے بعد لیکن دوشت کی چیزوں کو فلم دیکھو یا سیریز دیکھو یا آپ سیریز دیکھیں تو ہماری نید کہاں بھاگ جاتی ہے ہماری آنکھ کھلی کھلی رہتی چاہے دو بج جب ہم میں کولیج میں تھی اور جب نیا شروع آتھا یہ کیا بولیں گے اس کو جب پکچر دیکھتے تھے سیریز نہیں سیریز جو ہم کرائے پر مانگا کے ہم اس میں پکچر دیکھا کرتے تھے VCR جب چلا تھا تب آپ لوگ میں اسے سب نے ایک سپیدنس کیا ہوگا تو مانگاتے تھے اور اس میں پیسے تیار ہوتے تھے ایک اس کے پلیئر کے ایک فلم کیتنے پیسے دو کیتنے تو ہم کیا کرتے تھے دو کا arrange کر کے تیسرا اپنے اپنے پی لیا تھا VCR جیسے اپنے لکھا سنیل بھائی تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم تین تین رہتے تھے پورا گھر ممی پاپ ضرور سو جاتے تھے لیکن ہم لوگ جگہ رہتے تھے اس سمیں ہماری آکے تھکتی نہیں تھی نید نہیں آتی تھی کیونکہ دیکھنا ہے کرائی جو دینا ہے کرائی کے ساتھ ایک اور دو پکچر کے ساتھ ایک اور تیسرے کا بھی فائدہ ہم ٹائم دیکھ نے لگتے ہیں ہم تب کہتے ارے ہم سمجھ نہیں آتی اتنا بولنا چاہیے نا جتنا ہم سمجھ آئے سمجھ کیوں نہیں آتی بھائی کیونکہ ہمیں عادت ہے سنسارک باتوں کو سننے کی ہماری فون میں 1GB 1.5GB 2GB کا ڈاٹا ہوتا ہے جب سنسارک باتوں سے ویرت کی باتوں سے بھری ہوئی ہے تو وچن کیسے اندر جائے گا کیوں کہتے ہیں کہ وچن ہمیں یاد نہیں رہتا پرمیش کے داس نے وچن دیا سندیش دیا کیوں نہیں یاد رہتا کیونکہ ہمارے اندر وہ سب کودہ کرکٹ بھرا رہتا ہے اس لئے ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا اس لئے کہتے ہیں جب پرمیش کے پاس جب ہم آتے ہے اس کی بات کو سننے کے لئے اپنے آپ کو کھالی کریں شننے ہو جائیں جتک ہم اپنے آپ کھالی نہ کریں گے میرے پریوت ہمارے اندر وچن نہ جا پائے گا بھرنا ہے اپنے آپ کو پرمیش کے وچن سے بھر اپ اپنے آپ کو ایک سپیرنس کر سکتا ہے لگات دار ایک ہفتے بھی چھوڑی اگر آپ دو دن بھی وچن کو دکھائی سے پڑھیں گے تو دیکھ پرمیش کس پرکار سے آپ کی بدھی کو کھولتا ہے کس پرکار سے وچن آپ کے اندر کام کرتا جیسی وچن ہمارے اندر جانے لگتا ہے وہ وچن ہمارے اندر کارے کرنے لگتا ہے کیونکہ وچن جیویت ہے پربل ہے تو دھاری تلوار کے سمانے گدے گدے کو آر پارک چھیت ہے میرے پریو جیسے وچن کو مندکائی سے جس چیز کو ہم ادھک فوکس کنے وہ ہی ہم پر بھاو ڈالتا ہے ہم دیکھتے نا سب ہم لوگ الگ فیلڈ میں کام کرتے ہم رکھا ہے کوئی آفیس میں کوئی مانکل میں مطلب الگ گروپ میں اور آپ جب بھی ہم بات کرتے نا جب بھی ہم آپ اس میں ملتے تو ہم نکل کی لوگ ہوں گے وہ صرف بیماریوں کی بات کریں گے ہوتا ہے ایسا تو یہ ہی ہے جس میں ہماری زیادہ دھیان رہتا ہے جس کے اندر ہم زیادہ رہتے ہیں وہی چیز ہمارے اندر نکل کر آتی ہے پیس اللہ اس لئے پرمیشو کام کہتا ہے اپنی سچیت رہیں جب ہم پرات نام لگے رہیں جب ہم سیم ہی رہیں گے اور ہمیشہ کام بچان اور بھی کہتا ہے اور ہمیں چتاتا ہے کہ ہم ابھکتی اور سنساری کا ویلاش سے من اس یگ میں سیم اور دھرم اور بھکتی سے جیون بتائیں سیم دھرم اور بھکتی من ہے بہت ہی چنچل ہے بچان میں لکھا نا من تو بڑا چنچل ہے اس میں اس دی روگ لگا ہے اس کی کوئی بھی علاج نہیں ہے ایک سکن کے اندر کئی سے کئی اڑ جاتا ہے کئی سے کئی وہ گھما دیتا ہے پورے سنسار میں گھما دیتا ہے اس لئے من کو کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے اس لئے پرمیشو کا کیا بچان کہتا ہے کہ ابھکتی اور سنسارک ابھیلاشوں سے من پھیر کر سنسارک ابھیلاشوں سے من پھیر کر ابھکتی جیون سے من پھیر کر ہمیں کیا کرنا ہے اس یگ میں جو میں اور آپ رہ رہے ہیں سیم اور دھرم اور بھکتی سے جیون بتائیں کیونکہ سب باتوں کا انت ترنت ہونے والا ہے بچان کہتا ہے پہلا پترہ سپانچ آٹھ میں سچیتھو اور جاکتے رو کیونکہ تمہارا ویروضی شیطان گرجنے والی اسی کی نائی اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے وہ تلاش میں رہتا ہے کہ ہمارا جیون کیسا جیون ہے ہمارا جیون بھکتی کا ہے ہم پرمیش کی کتنی نکٹتا میں ہیں ہم پرمیش سے کتنی دور ہیں ہم جیسی پرمیش کی نکٹتا سے پیچھے ہٹے اور وہ کھڑا ہے ہمیں پھاڑ کھانے کے لئے کیونکہ پرمیش ہمارا شرن ستھان ہے ہماری سرکش ہے ہماری چٹان ہے ہمارا اونچہ گڑ ہے اس لئے پرمیش کا بچن کہتا ہے سچیت ہو اور جاگتے رہو سچیت ہونے اور جاگتے رہنے کی ضرورت ہے تب ہم نیل آسمان کے پار جا پائیں گے آمین آمین کہہ سکتے ہم تب نیل آسمان کے پار جا سکتے ہیں پرمیش کے ساتھ رہ سکتے جب ہم جاگتے رہیں گے جاگتے رہیں گے جاگتے رہیں شریر میں بے شک ہم سو جائے لیکن ہم آتما میں جگے رہنا ہوگا اور ایک اور بات ہے کہ ہم کس پکار سے ہم جیون کو ویتید کریں جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں لکھا ہے برانیو کی پھوسک دس سدھ ہے کے پچیس پت میں اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونا نہ چھوڑے جیسے کہ کتنوں کریتی ہے پر ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں اور جو جو اس دن کو نکٹ آتے دیکھو تیو تیو اور بھی ادھک یہ کیا کرو یہ اور ادھک کیا کرو پہلے سنڈے کے سنڈے ملتے تھے ہم لوگ چرچ میں سنڈے ہی صرف ہم جاتے تھے یا کارٹیج پیر میٹنگز ہوتی ہے اس میں ہم جاتے ہیں صرف ان دو جگہوں پر دو سمجھ پرمیشن نے ہر ایک کو اپنے گھروں میں بند کر دیا تاکہ اس بات کو سیکھے کہ پرمیشن نے ایک پریوار کو کس پرکار سے اکٹھا کر کے اسے پرمیشن میں رہنا سکھائے لیکن جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا پرمیشن کی آشش کو لینے پائے اور جن پریواروں نے جب اس بات کو سیکھا الگ الگ جو کلیسی پرمو نے کھڑا کر دی ہر پریوار میں اپنی سینہ کو کھڑا کر دیا اس کے بعد جب دو سالوں کے بعد جب وہ سینہ باہر نکلتی ہے تو ہم دیکھ سکتے کہاں کا پرچار نہیں ہو رہا ہر جگہ جہاں چینل کھولو وہاں پرچار جہاں یوٹیوب کھولو وہاں پرچار جس جگہ دیکھو پرمو کا وچن جگہ جگہ پرچار ہو رہا ہے یہ ہے نتیجہ اس لوگ ڈاؤن کے بعد پربیشو کی وچن کو کون دبا سکتا ہے پربیشو کے راجے کو بڑھنے سے کون بچا سکتا پیتا وہاں پیتا صرف دو جگہ رہتا سرگ میں یا میرے اندر وہاں آپ کے اندر اس نے مجھے آپ کو اس لئے بنایا تاکہ اس پرچار میں ہمارے اندر رہ سکے پرمیشو کا راجے بڑھانا ہے ہمیں سویم کو پرمیشو کا راجے ہم ہی بڑھا سکتے سن کو وہ لے جائے گا اپنے ساتھ تب ہم اس نیل آسم کے پار جانے پائیں گے پریز دو لڑ حالیلوی اس لئے ہمیں سچیت رہنا ہے جگہ رہنا ہے آتما میں ہمیں بڑھنا ہے میرے پریو بچن کہتا ہے کہ ایک ساتھ اکٹھا ہونا نہ چھوڑے ہم سانگتی کو چھوڑ کر سن سانگتی میں آجاتے ہیں تب ہمیں پھر سے جب بکر لگتی ہے ہم پھر سے پرمیش سانگتی میں لوٹ آتے لگے پرمیش کہتا ہے اکٹھا ہونا نہ چھوڑے ہالیلوی اس سانگتی میں رہ کر جیسی پرمیش کی آشیش کو لینا چروع کرتے آتما ہے اللہ وہ پویتر آتما جو پربو نے مجھے آپ کو دیا ہے کیونکہ جیسے پہلا قرنطی 3 16 17 میں ہم بار بار اس وچن کو سیکھتے ہیں کی 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 تم نہیں جانتے کہ تم پویتر آتما کا مندر ہو شاید ہم نہیں جانتے اس لئے برمیش نے چار شبتوں سے کہا کیا تم نہیں جانتے کیا تم نہیں جانتے کہ تم پویتر آتما کا مندر ہو ہم نہیں جانتے میرے پیو اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کو پرمیش کی سیوہ میں ارپت نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو سنسار کی باتوں میں ڈھال دیا ہے پرمیش کا وچن کہتا ہے ایک ساتھ اکٹھا ہونا نہ چھوڑے کیوں نہ چھوڑے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے کس بات کیلئے سمجھاتے رہے کہ یدی ہمارا کوئی بھائی 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 نکٹتا سے دور ہو گیا ہے یدی ہم اس کے جیون کو دیکھ رہے کہ اس دن کس پرکار سے اس دشتہ میں جا رہا ہے تو ہم اس بچن کے دورہ پرمیشو کے نکٹ لانا ہے اسے سمجھانا ہے پرمیشو کے بچن کے مادیم سے اور جو جو اس دن کو نکٹ آتے دیکھو کس دن کو جس سمیں کا انت تورنت ہونے والا ہے جب اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سمیں وہ پھر سے آنے والا اس سمیں میں جو ہم رہ رہے ہیں پرمیشو کا سمیں آنے والا دوار پر کڑا ہے پرمیشو کہتا ہے سنگتی میں ادھک رہا کرو سنڈے کے سنڈے نہیں روزانہ روزانہ میں چوبیس گھنٹ میں سنڈے آدھا گھنٹ نہیں سنگتی میں بنے رہنا ہے کلیسی کی سنگتی میں الگ رہنا ہے پریواری سنگتی میں الگ رہنا ہے ویکتی گت روپ سے ہمیں ادھک رہنا ہے ہمیں پرمیشو کی سنگتی میں ادھک آئیس سے رہنا ہے پریز دھرو کیوں کہا تم بھی کیونکہ پریوی مسی جب اس پرطی پر تھے وہ دھیرج بنت رہا وہ گالی دے گالی نہیں دیتا تھا گالی سن کر گالی نہیں دیتا تھا اس کے لئے کتنا لوگ نے اسے پاگل کہا لیکن اس نے اس کا اتر نہیں دیا دھیرج دھرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اسی یوجنہ میں چلاتا رہا کیونکہ دھیرج دھرنا اس لئے پرمیش کا وچن کہتا ہے یہود اس کے پانچ ادھے کے آٹھ پد میں یہود نے یاکوب تم بھی دھیرج دھر اور اپنے اپنے ایردے کو درڑ کرو کیونکہ پرمو کا شبھا من نکٹ ہے پرمو اس شریر کی متیو سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں یہ تو آنی ہی ہے ہم یہ نہ گھبر آئے کہ وہاں جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا ہم جیسے پرمیش کی نکٹ میں آتے تو کوئی نہ کوئی بیماری ہمیں پکڑ لیتی ہے ہم پرمیش کی نکٹ میں جائیں یا اس انمت جیون کو پرافت کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا ہوگا میرے پریو پرمیش کا وچن کیا کہتا ہے جو انت تک دیراج درہ رہے جب تک پرمیش کا آنانہ ہو جائے ہم تب تک دیراج میں بنے رہے پرمیش کی یوگ بنے رہے سنسار کے لاشاؤں سے من پھرا کر پرمیش اور تاک تے رہے پرمیش کہتا ہے اسی کا ادھار ہوگا اور دیراج درنے کے لئے میں بہت کچھ ہمیں فیس کرنا پڑے گا بہت سی باتوں کو سننا پڑے گا سہنا پڑے گا لیکن اس کے باوجود ہمیں پرمیش میں بنے رہنا ہوگا دیراج درنہ سی سی رہنے کے لئے تو سب سے پہلے اپنے مو کو بند کرنا ہوگا زبان پر لگانا ہوگا کوئی ہمارے لئے کچھ بھی کہتا رہے کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو پرمو میں ہو جاتے ہیں پرمو کے وچن میں لین ہو جاتے ہیں پرمو کا وچن کے جیون میں کار یہ کرنے لگتا تو آپ کوئی بات بری نہیں لگے گی کہ فلان بہین نے ایسا کہہ دیا آپ کو بلکل بھی برا نہیں لگا اگر میں خود ایکسپیئنس کرتی ہوں وہ باہر کی بات تو چھوڑی اگر گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھڑا ہو جاتا ہے اور آپ میں من مٹا ہو جاتا ہے اور جھگڑے میں کیا ہوتا ہم دوسرے کو بہت کچھ ایسی باتیں بولنے لگتے جو نہیں بولنی چاہئے تو آپ یقین کریے گا آپ اپنے اس سمیے کیا کریں گے آپ خود ہی وہ جھگڑا وہ ہی ختم ہو جائے گا اس طرح سے ہم ہمارے ویروت میں کوئی بات ہو جائے کچھ بھی نندہ ہو جائے کوئی بھی بات آپ پر پر بھاویت نہیں ہونے پائے گی اس لئے پر میشر کا وچن کیا کہتا ہے کہ سیمی ہو کر پراتھ نا کے لیے کی سب باتوں کا انت ترنت ہونے والا ہے آئیے ہم پر مجھ سے پراتھ نہ کریں دھنی واد دھنی واد پتہ بھرمیشر ایوہ پھر سے پر جی آپ کی نکٹہ میں آتے ہوں دھنی واد دیتے پتہ سندر سمیہ کے لیے سندر کلام کے لیے جو پتہ بھرمیشر آج آپ نے ہم سے بات کی پتہ کہ ہم کس پرکار سے اس انت سمیہ میں جب سب بات و کانت ترنت ہونے والا ہے خدا وان ہم نے دیجئے پتہ بھرمیشر جو آج آپ نے ہمیں بات سکھائی کہ ہم سیمی ہو کر پراتھ نکٹہ سچیت رہے پتہ ایسا ہونے کے لیے سمجھ اپنی بدھی اپنے جان اپنی سامرد ہمیں دینا پویتر اتما سائتہ کرنا تاکہ ہم ایسے بننے پائیں خدا پراتھ اتما بھائی بہن خدا سمیہ آپ سنگتی میں آئے پتہ ہر ایک آشیش دینا پتہ آج کی وچن کے دوارہ پروش درڑ ہو جائیں وہ دیتے ہیں آپ ہمیں سنجھ تاکہ ہم اپنے آپ کو آپ کی یوگ بنا سکے اپنی جیون کو آپ کی یوگ بنا سکے اور جیسا آپ ہم جیون سے چاہتے ہیں پتہ اسے ہم کر سکے پتہ ایسا کرنے کے لئے ہماری سائتہ کریں ہماری مدد کریں آج کا بچن ہر ایک جیون میں آش شتوں نے پائے آج کا بچن خدا دی شراجہ ہر ایک کے پریوار جنوں میں پرو جی کام کرنے والا بن سکے پتہ پرات ہم انتی کرتے خدا آج کا بچن روپی بیج جو پرو جی آپ کے دورہ ہمارے ہماری ہرد روپی بھو بھی پر بویا گئے خدا دی شراجہ آپ کے انگرہ سے وہ سو گنا پھل لانے والا بن سکے اور آج کا بچن جو خدا دی شمس ہم نے سنا پتہ ہم اپنے آگے اپنے فرنڈز کو جو بھی ہمارے ساتھ کارے کرنے والے ہیں جو بھی سنگتی میں آتے جن سے بھی وچن کے دوارہ خدا وند وہ بھی آشی شت ہونے پائے پرات آوی تک ربت ہر ایک داز داسیوں کے لئے جن پرمجے آپ نے سیوہ کے لئے چنا ہے جن اپنے وچن کی سیوکائی کے لئے چنا ہے خدا ہر ایک کے جیون کو آپ کے ہاتھوں میں سونکتے خدا ہونے دیجئے پتہ پرمیش آپ کے وچن کی سفقائی بھر پوری سے ہونے پائے اور ہر جن جن نے اب تک پرمیش آپ کے نام کو نہیں سنا پتہ ہونے دیجئے خدا نیش مسی آپ کے نام کو سن کر آپ کو آپ کے نکٹہ میں آسکے خدا پرات آمد کرتے تمام نوجوان بچوں کی آپ کے راہ سے بھٹک گئے پتہ پرمیش سبھی ان بچوں کو پرمیش آپ کے نام سے مانگ لیتی خدا تاکہ ان کا جیر پروجی آپ کے یوگ یہ بن سکے پتہ پرات آمد بیماروں کے لئے جو گھر ہو اسپطال پتہ سودی لیچک پتہ سبھی خدا آمد ان کے پراتروں کو سویکار کریں خدا انہیں دیجئے پتہ پرمیش جو پراترہ پتہ پرمیش انہوں نے رکھی خدا ان پراتروں کو پتہ پرمیش آپ سویکار کریں خدا پراترہ بینتی کرتے پتہ پرمیش جو بھائی بین خدا آمد شراجہ آپ کے وچن کو جانتے ہوئے بھی ان کے من ان سلساری لاشاؤں کے قارن کا ٹھوڑ ہوگئے پرمیش مسی ان سبھی بھائی بینوں کو بھی پرمیش میں آپ کی چرنوں ملاتی پتہ ان پر دیا کریں پتہ ان کی ہر گلتیوں کو معاف کریں خدا اندی شداجہ اور انہیں دیجئے پتہ پرمیش وہ پر پھر سے اپنے منوں کو پھرا سکے پتہ بھل میش اور آپ کے نکٹ تا میں آجائے رات ہم انتی کرتے پتہ بھل میش آج رات رہی کے لیے ہمیں پیاری میٹی نیز دیجئے صبح کا پرکارش دکھائیے گا تاکہ پھر پھر نام کی مہیمہ کر سکے آپ کے نام پریپورن کرنا ہمیں بدھی اپنی سامر سے بھر اپنے سامر دینا ہمیں ہماری سائطہ کرنا تاکہ ہم شریر میں تو سوئیں لیکن آتما میں ہم جگہ رہیں پرات ہمیں دیکھ کرتے خدا وان ایک بار فرص ہم سبھی کے لئے پتہ اپنے وچن سے ہمیں بھر دینا ہماری کمزوری کی حالت کو اپنے کمزوریوں کو اپنے ہر پاپوں کو خدا دیش مسیح ہم آپ کے لہو سے صاف کرتے خدا ہمیں شد کریں خدا ہمیں اپنے سامان خدا پویتر ہونے کے لئے پتہ پرمیش اپنے سامر سے بھر پتہ ہماری اس پرات کو پویتر مسیح تیار دیتر کے لئے خدا دیش مسیح پرس اس کے اگزام پتہ اپنے بیٹے بدی سے پر پون کرنا خدا ہماری پویتر دلی شہر میں جا کر اس اگزام کو دینے گئے پتہ پرمیش آنے سامنے میں خدا ہماری مسیح جو تیاریاں کر رہا پتہ پرمیش آپ اس کی ساہتہ مدد کریں پتہ اور پرمیش لکھنے والا وہ نہیں بلکہ لکھنے والے آپ پتہ اس کا ہاتھ پکڑ گئے خدا ون آپ لکھوائیے اور جو کچھ تیاری کرتا پتہ پرمیش آپ کی اور سے پرمیش فلون تونے پائے اور بچے جتنے اگزام کی تیاری کرتے پتہ ہر کی ساہتہ مدد کرنا اور جتنے بچوں کی اگزام چل رہے پتہ ان کی بھی ساہتہ مدد کرنا اپنے بدھی سے پریپون کرنا تاکہ اپنی اس پڑھائی کو قدام دیش مسیح آپ کی اور سے بدھی پاک اس کو لکھنے والے بن سکے پتہ پرمیش سسٹر امبیکا سسٹر امبیکا اچاری جو بیتل سے پرمیش کے بچن کو ہمارے بیچ میں لائیں گے اور رات دس بجے ہم دیلی ڈیوشن میں اسی طرح سے ایک ساتھ کٹھا ہونا نہ چھوڑیں پریز دی لڑڈ جائے مسی کی ساتھ